ہم نے بھی یہاں پہ آج بیریٹون کے متاثرین جمع ہوئے ہیں اپنے جو اپنے جو کلیمز ہیں وہ لے کے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بیریٹون نے اپنی جو پالیسی جو لوگوں پہ لگائی ہے اور جو ڈویلپمنٹ چارجز لگائیں ہیں یا پوزیشن چارجز لگائیں ہیں یا دوسرے چارجز ہیں وہ بالکل غیر مناسب ہیں تو یہ سارے لوگ پوری کراچی میں اس طرح ہستہ ہستہ جمع ہونا شروع ہیں تو بیریٹون کی جو مینجمیٹ ہے اس سے ہم یہ کہیں گے اس کے بعد ہوگا اس کے بعد ہوگا لوگ اس طرح کی گیزرنگز بھی کریں گے اور پھر لوگ کیا کریں گے الٹیمیٹلی کورٹ میں بھی جائیں گے تو پہلے بھی بیریٹون کے ساتھ جگ رسائی ہوئی ہے کہ کورٹ کی طرف سے چھ سو چار سو ساڑ بلینٹ کے جو ان پر پیلنٹی آیت کی گئے جرمانہ لگایا گیا جو ان سے ریسیبنگ ہے تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میرے خیال میں اگر جو بیریٹون کے مینجمیٹ ہے اگر وہ اپنے آپ کو اپنی نیک نامی کو بچانا چاہتی ہے تو ان کو فیل فور اپنے جو ڈیسیجنز ہیں وہ واپس لینے ہوں گے اور جتنے بھی یہ چارجز انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی مدد میں لگائیں یا پوزیشن کی مدد میں لگائیں یہ فیل فور واپس لینے ہوں گے تو تو بیریٹون میرے خیال میں یہاں پہ سروائیو کر پائے گا ادروائز کیا ہوگا کہ بیریٹون کے جو مینجمنٹ ہے ملک ریاض صاحب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے دوسرے جو داماد ہوں یا ان کے کنٹری ہیڈ ہوں میں یہ سب سے کہوں گا کہ یہ پھر اس وقت آپ کے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے گی تو لہٰذا کیونکہ یہ لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ آپ کے پاس انویسٹ کی ہے اور انویسمنٹ کس کے لیے کی ہے کہ وہ اپنے چھت کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے مکان کے لیے اپنے فلیٹ کے لیے اپنے ویلاز کے لیے تو یہ جو ہے وہ لینے کے لیے کیے نہ کہ اپنے پیسے ڈبونے کے لیے کیے تو یہ تو ایک بات یہ ہے کہ کسی کی ساری زندگی کے اگر جمع پونجی آپ اس طرح سے اس کی ڈبویں گے یا اس طرح سے آپ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو یہاں پہ بھی اللہ طرح کی طرف سے سزا ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کی سزا جانا منتظر رہے گی لہذا میں یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان صدر پاکستانوں پرائم منسٹر آف پاکستانوں یا چیف جسٹس آف پاکستانوں ان کو بھی اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے اور فل فور اس پہ اپنا جانا وہ رد عمل شو کرنا چاہیے کہ جو اتنے متاثرین ہیں یہاں پہ اگر میں ایک ایک بات کرنا شروع کروں گا تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ سے جب انہوں نے انسٹالمنٹس لینی شروع کی ان لوگوں نے جنہوں نے چار سال اپنی انسٹالمنٹس بھر دیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو آج تک نہ ان کو اپنا پلوٹ نمبر ملا نہ فلیٹ نمبر ملا نہ ویلا نمبر ملا اور اس طرح کے بے تہاشا لوگ ہیں ایون کہ میں یہ آپ کو بتا ہوں کہ جو پنڈی بہرہی ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک یہ ڈیلیوری نہیں دے سکتے اور ان کا یہ سٹائل ہی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا ان کا مطلب ہے کہ جو واردات ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ آور سیلنگ کرتے ہیں آور سیلنگ کر کے جب لوگ کوئی انسٹالمنٹس کوئی دو یا ایک شورٹ کرتا ہے یا وہ نئی ٹائم پہ بھر پاتا ہے تو اس کی جو پوزیشن جو انہوں نے دیو تھے وہ بھی کینسل کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے بلکل ڈیفرنٹ کیا کہ لوگوں کو پوزیشن نہیں دی جن لوگوں کو نمبر نہیں دیے جن لوگوں کو پلوٹ مکان کے فلیٹ کے نمبر نہیں دیے اسی جگہ پہ ڈبل قیمت پہ دوسری نئی ڈیلیں انہوں نے ڈالی جو نمبر کے ساتھ ڈالی تو بھائی جنہوں نے چار سال تک پیسے دی ان کا کیا قصورتہ جن کو آج تک آپ ڈیلیوری نہیں آپ ان کو نمبر ہی نہیں دے سکے اور اب آپ جبریج جو انہوں نے وہ پوزیشن لیں اور تھرٹی فائی پرسنٹ جو انہوں نے وہ ڈیویلمنٹ چارجز دیں تو یہ میں کہتا ہوں کہ بلکل سرسر غیر منصفانہ ہیں اور ظالمانہ ہیں ان کو فیل فور واپس لینا چاہیے بیریائٹرون کی جو منیجمنٹ ہے ان کو اور جتنے بھی بیریائٹرون کے متاثرین ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط کر لیں اور جب یہ سارے مضبوط ہو جائیں گے اور پیٹ سے پیٹ جب جوڑ لیں گے تو میرا خیال میں ہے کہ بیریائی بہت جلدی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا کیوں کہ جب تک وہ گھٹنے نہیں ٹیک ہے گا اس میں اس کا بھی نقصان ہے ان لوگوں کا تو نقصان ہے یہ لیکن اس کا بھی نقصان ہے کیونکہ ایندہ کوئی بھی اگر وہ پروجیکٹ لانچ کرے گا تو پھر اس کو یہ پیٹ زیرائی نہیں ملے گی کیونکہ کراچی والے جو لوگوں میں پڑھے لکھے ہیں عزیز شہوریں آپ نے پنجاب میں کر لیا کوئی بات نہیں آپ نہ پشاور میں کر سکیں گے نہ کہیں اور کر سکیں گے لہذا اس معاملے کو جو اپنے جو معاملات ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو متحد رکھیں تاکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا پڑے تب بھی یا کسی بھی جگہ جانا پڑے تو یہ ساری لوگ اگر متحد رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ فیل فور مان لیا جائیں گے بہت شکریہ آپ